سیدنا عبد الرحمن بن ابو قراد رضی اللہ و تعالی بیان کرتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی اپنے جسموں پر ملنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما یحملوکم علی حادہ کونسی چیز تمہیں اس بات پر اُبھار رہی ہے تم یہ عمل کیوں کر رہے وضو کا پانی لیتے اور جسم پر ملنے انہوں نے کہا اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے اس لئے کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر رہو این یحب اللہ و رسولہ او یحب اللہ و رسولہ جو شخص یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے جو شخص یہ پسند کرے تو اس کی تین باتیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت تو نمبر ایک فَلْيَسْدُقْ حَدِيثَ جب بات کرے تو سچ بولے سچ بتائے تیارت ہو تو سچ سودہ ہو سچ پڑھائی ہو سچ وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے سچائی کتنی ہے ہمارے معاشرے میں سوچئے گا در فَلْيَسْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ جب بات کرے تو سچ بولے بیٹا باپ سے باپ اولاد سے سچ بولے نمبر دو وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ إِذَأْتُمِنَ امانتوں کا خیال جب امانت دی جائے تو خیانت نہ کرے امانت واپس کر دیئے ہمارے پاس ہزاروں امانتیں امانتیں ان کے حق داروں تک پہنچا دو یہ امانت ہے مال امانت علم امانت یہ امانتیں امانت ہے کہ آپ کا یہ وقت آپ کا تیع ہو گیا مسجد کے ساتھ امانت اس میں خیانت نہ کریں کہ موبائل کھول کے کھیلتے رہیں اور بچے بھی پڑھتے کھیلتے رہیں طالبات بھی کھیلتی رہیں یہ وقت ہے آپ کا جسے یہ پسند ہو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو نمبر دو امانت سپرد کی جائے تو امانت ادا کرے کوئی اہدہ دیا جائے تو وہ امانت ہے اس کو پھر ادا کرے اس کا حق ادا کرے نمبر تین جس کے پڑھوس میں رہتا ہو اس پڑھوسی سے اچھا سلوک کرے پڑھوسی تنگ ہو کہ یا اللہ کب یہ جان چھٹے یہاں سے جائے پھر پانی بزو کا لے کر ملنے کا کوئی فائدہ نہیں پھر دعوے کا کوئی فائدہ نہیں تین باتیں ہیں جس کا حکم رسول اللہ نے دیا اذا کوئی بندہ ان تین باتوں پر عمل کر لے اللہ اس سے محبت کرتا ہے کتنا قیمتی آدمی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے کانساری نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے ہیں تو مسلمان بھاگتے ہیں تھوک بھی لے کر اپنے جسم پر مل لے آپ نے جب یہ دیکھا فرمایا لِمَ تَفْعَلُونَ هَادَا تم یہ کیوں کرتے ہو لعاب لے کر میرا سک کیوں کرتے ہو کہا ہم اس سے طہارت حاصل کرتے ہیں اس سے برکت حاصل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن کَانَ مِنْكُمْ يُحِبُّ اَنْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُ جو شخص تم میں سے یہ پسند کرتا ہو کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے فَلْيَسْدُقِ الْحَدِيثَ بات میں سچ بولے جو چاہے کوئی ظلم کرے کہ سچ بات بتا دے سچ یہ یہ تھوڑی سی نرازگی ہوتے ایک دوسرے پر الزام چوری کا شرارتوں کا جھوٹی شکایتیں جھوٹی تحمتیں اور کسی کو نکال دیا جائے ہٹا دیا جائے تو پھر کہتے ہیں وہ بندہ بڑا خرابتہ ہے ایسے ایسے پیسے کھا گیا آپ کے پہلے نہیں بتاتے ہیں سبحان اللہ بڑی پیاری حدیث ہے یہ آج کے امام بحقیس کو بیان کرتے ہیں فَلْيَسْدُقِ الْحَدِيثَ نمبر دو وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ امانت ادا کرے یہ امانت ہے نا پیسے یہ امانت ادا کرے وقت امانت ہے سب پورا صرف کرے نمبر تین وَلَا يُؤْدِ جَارَهُ پڑوسی کو تکلیف نہ دے سفاری میں ساتھ والا پڑوسی ہے کلاس میں ساتھ والا پڑوسی ہے پیچھے سے آتھ کر کے اس کو چانٹا مار دیتا ہے تیسرے کو مار دیتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے ساتھ والے کو لمبا ساتھ کیا پیچھے چھٹکی کاٹ دی پکڑ کر وہ اس کو پکڑ لیتا ہے ساتھ کو اور خود شروع ہو جاتا ہے حفاظ کرنے کے کہ میرے جیسا حاجی کوئی نہیں پڑوسی ہے نا وہ اسے تکلیف دے دی ہے نا آپ نے چھوکے سے تکلیف دے دی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے مکان آتی ہے ہمارے پڑوسی ہیں سارے ان کا خیال رکھا جائے ان سارے پڑوسیوں کا ہمارا حق ہے ان کا ہم پر حق ہے ہم خیال رکھیں ان کو تکلیف نہ دیں کسی بھی ایسے اپنے عمل سے عارف محمد جون صلی اللہ وہ بہت تکلیف میں رہتا ہے پڑوسیوں سے تنگ ہی کرتے رہتے ہیں اس کو پڑوسی کبھی کوئی شکایت کبھی کوئی شکایت حوصلہ رکھیں کوئی تنگ کرتا ہے پھر حوصلہ رکھیں حوصلہ رکھیں پھر اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مسجد کو اچھے پڑوسی عطا فرما موسیقی